اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کا میں اپنی چینل پر بشراز بلوکس میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ریفریشنگ شربت اور رمضان کے لیے ایک تم بیسٹ شربت ہے مکس فروٹ کا شربت میں نے بنایا ہے اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اور آدھے لیٹر دودھوں میں پہلے گرم کر کے لیے لوں گی اور اسے مکس کرتے ہوئے میں گرم کروں گی اس میں ملائی بلکل بھی جمنے نہیں دوں گی میں تو اسے مکس کرتے ہوئے گرم کر لیتے ہیں پہلے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں دو چھوٹی چمچ کے قریب کسٹر پاوڈر دودھ میں مکس کر کے ایٹ کر دوں گی کسٹر پاوڈر اب جب بھی مکس کریں تو تھنڈا دودھ ہی لیں تھنڈے دودھ میں کسٹر پاورڈر آپ نے مکس کرنا ہے کسٹر پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اسے میں کنٹینیو اسی طرح سے چلاتی رہوں گی جب تک کہ یہ تھوڑا ہلکا سا گاڑا نہیں ہو جاتا دو چھوٹے چمچ کسٹر پاورڈر کا ہی استعمال کیا ہے میں نے بس یہ ہلکا ہلکا گاڑا ہو جائے گا تو میں نے گیس کی فلم کو بند کر دوں گی اور اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو بس یہ گاڑا ہو گیا ہے گیس کی فلم کو بند کرتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے یہاں پر ایک برتن میں میں نے پانی گرم کرنے رکھا ہے جب پانی پورا اچھے سے اُبلنے لگ جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو چھوٹے چمچ سابودانہ تو میں نے یہاں پر جو چھوٹے والے سابودانے ہیں وہ لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں سابودانے کو باول کر کے لے دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے سبزے کا جو بیج ہے وہ بھیگنے کے لئے رکھ دیا تھا تو یہ بھی میں نے دو چھوٹے چمچ ہی لیے تھے یہاں پر جو کسٹر ہے وہ پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور جو سابودانہ ہے وہ اچھے سے باول ہو گیا جب وہ ٹرانسپرنٹ ہو گیا تب میں نے اسی کچھنی میں لکا دیا اور جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس پر تھنڈا پانی ایٹ کر دوں گی میں جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے کسٹر میں ایٹ کر دوں گی کسٹر اور جو سابودانہ ہے وہ پوری طرح سے تھنڈا ہونا چاہیے تب ہی آپ کسٹر میں ایٹ کر دیں اسے ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سابودانہ بوائل ہونے کے بعد جب بھی آپ چھلنے میں نکارے تو فوراں سے اس کے اوپر تھنڈا پانی ایٹ کر دیں اور اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی کسٹر میں ایڈ کر دیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبزے کا بیچ جو میں نے بھیگنے کے لئے رکھا تھا تو وہ بھی میں پورا کا پورا اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور دونوں کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں جب اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی چینی تو میں نے یہاں پر 5 سے 6 چمت چینی کا استعمال کیا ہے آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا اس میں ایڈ کر دیں چینی ایڈ کرن کے بعد اسے مکس کر دوں گی اور اسے رکھ دوں گی فریج میں تھوڑی دیر کے لئے اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو میں نے اسے ٹوٹل دو گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت زبردست بن کے یہ شربت تیار ہوتا ہے تو اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ایک برطن میں نکال لوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی برف کے ٹکڑے اور اسے کے ساتھ ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں فروٹس تو میں نے یہاں پر باریک باریک کٹ کر لیا ہے فروٹس کو آپ جو بھی فروٹس پسند کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اسے کر دیتی ہوں پورا اچھے سے میکس اور جب بھی آپ نے سرف کرنا ہے تو اسے تھنڈا تھنڈا ہی سرف کر دیں گرمیوں کی لئے تو ایک دم بیسٹ آئیڈیا ہے ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ضرور پسند آئے گا جب یہ پوری طرح سے ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے ڈرائی فروٹس تو میں نے یہاں پر صرف بادام کا استعمال کیا ہے آپ اپنے فیورٹس ڈرائی فروٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور لیجئے یہ ریڈی ہو گیا ہے شربت ٹرائے ضرور کریں ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تھانکیو سو مچ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ڈیلی کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ایسے ہی ٹیسٹی اور یمی آئیڈیا اس کے لئے بنے رہے میرے ساتھ میرے اس چینل پر بشراس بلوکس میں میری طرح بنائی گئی ریسپیز ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹھیک کے لئے بھائی